السلام علیکم کم سے کم ایک دفعہ دروچ شریف پڑھ کر نیچے کومنٹ میں ڈن لکھ دیجئے تو آج ہم بات کریں گے کہ دعا کے دوران ایسی کون سی دو غلطیاں ہیں جو ہم کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی یا اگر ہم کوئی وظیفہ بھی کرتے ہیں تو ہمارا وظیفہ بھی قبول نہیں ہوتا تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے تو دعا مانگتے وقت یہ جو غلطیاں کبھی نہیں کرنی ورنہ ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوں گی تو وہ دو غلطیاں کون کون سی ہیں جن کے کائنے کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وہ میں آپ کو آج کے اس ویڈیو میں بتاؤں گی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین ایسے اوخات ہیں جن میں ہم کوئی بھی دعا مانگی جن میں مانگی گئے دعا اللہ کا بھی رد نہیں کرتا یعنی جو بھی بندہ ان تین وقتوں میں ان تین اوخات میں اپنی حاجت رب کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک ان تین وقتوں میں اس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ وہ تین اوخات کون سے ہیں تو میری پیارے بہن بائیو دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے دعا کے بغیر عبادت کا مزا ہی نہیں ہوتا جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا دعا کے اندر اللہ پاک میں سکون رکھا ہے لوگ دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر ایسے غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی پھر ہم اللہ پاک سے ہی شکوا کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں نے قبول ہو رہی ہیں تو دو ایسے غلطیاں جو ہم اکثر دعا کرتے وقت کرتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں مگر دعا کے دوران اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ ماف نہیں کرواتے ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ دعا کے اندر قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں جیسے کوئی بندہ اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کیے بغیر دعا کرتا ہے تو اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ دعا کے آگے گناہ آ جاتے ہیں کیونکہ دعا کی قبولیت کی راہ میں گناہ آ جاتے ہیں تو اسی لئے ہم جب بھی گناہ کریں تو اللہ پاک سے معافی مانگ لیں ایک اللہ کے ولی سے پوچھا گیا کہ ہماری دعایں کیوں نہیں قبول ہوتی تو انہوں نے کہا کہ گناہوں کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے پاسخات ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی کوئی گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں اول تو کوشش کریں کہ ہم گناہ نہ کریں مگر ہم انسان ہیں ہم غلطیوں کا پتلہ ہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اگر ہو گئے ہیں گناہ تو اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگیں استغفار کریں استغفار قبید کریں سجدی میں استغفار پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آئندہ سے یہ گناہ نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی یعنی ہماری یہ نیت ہونی چاہیے تو ایسا ہوتا ہے تو اللہ تعالی ہماری دعا جلد جلد قبول کرتے ہیں تو یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پہلے درود شریف پڑھیں سورہ فاتحہ پڑھیں کل شریف پڑھیں اور اس کے بعد ہم بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ تعالی سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں ہمارے جتنے پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے معافی مانگیں تو اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں دوسری غلطی جس کی وجہ سے ہماری دعایں قبول نہیں ہوتی وہ دوسری غلطی یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا تو مانگتے ہیں اور جب ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو ہم دو چار دفعہ مانگ کے یا زیادہ سے زیادہ دس مرتبہ مانگ کر مایوس ہو جاتے ہیں یعنی کہ ہم امید چھوڑ دیتے ہیں ہم نا امید ہو جاتے ہیں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو مانگنے کا کیا فائدہ لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ ہو سکتا ہے اس میں اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بندے کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دعا میں جلدی نہ کرے جیسے ہی بندہ دعا کرنے کے بعد جلدی کرے گا اور صبر نہیں کرے گا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دعا کے بعد صبر رکھنا بہت ضروری ہے تب ہی تو ہماری دعا قبولیت تک پہنچیں گی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تین کون سے ایسے اوقات ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندہ ان تین وقتوں میں جب بھی اپنی حاجت اللہ رب العزت کے سامنے رکھتا ہے اور اپنی ضروریات کا سامان اللہ پاک سے مانگتا ہے چاہے وہ اولاد ہی کیوں نہ مانگے یا مال و دولت ہی کیوں نہ مانگے اللہ پاک اس کو ان تین وقتوں میں جو بھی وہ دعا مانگے اللہ تعالی اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خدمت میں آیا اور کہنے لگا یا علی وہ کون سا وقت ہے جب میں جو بھی دعا مانگو اور میری دعا قبول ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین موقع ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا اس شخص نے پوچھا یا علی وہ کون سے تین لمحات ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا نمبر ایک جب انسان کا جسم کامپنے لگی اور وہ تھر تھرانے لگی اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کا بھی رد نہیں کرتا نمبر دو جب اللہ کا ڈر دل میں اوپرنے لگی اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے اور نمبر تین جب انسان کی آنکھی نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی گئی دعا بھی اللہ کا بھی رد نہیں کرتا اور یاد رکھنا ان تین حالتوں میں انسان کائنات کے جو بھی چیز اللہ تعالی سے مانگی وہ اس سے ضرور ملتی ہے چاہے وہ صفہ مروہ کے برابر سونے چاندی کے ہی پانے کی دعا کیوں نہ ہو اب میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی جس سے آپ مالدار ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ بھرکت ہوگی تو وہ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے گیارہ راتوں تک اللہ تعالی کے مبارک نام کا ویرد کرنا ہے اور وہ مبارک نام یا رزاقو یعنی رزق عطا فرمانے والا یعنی رزق عطا کرنے والا کہ اے اللہ میری مالی پریشانی دور کر دے مجھے زیادہ سے زیادہ روزی دے دے اور حلال روزی دے دے تو یہ وظیفہ کرنے کے لئے آپ کو رات میں وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد اگر آپ بستر پر بیٹے ہیں تو دہنی کروت یعنی سیدھی طرف کروت لے کر لیٹ جائیں پھر لیٹنے کے بعد آپ کو اپنی حاجت دل میں رکھ کر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو ایک سو ایک مرتبہ گیارہ دنوں تک پڑھنی ہے اور ہر رات اسی طریقے سے وضو کر کے ہی پڑھنی ہے اگر آپ چاہیں تو اول و آخر تین تین دفعہ دور چھریف پڑھ لیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کی مدد آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گی رحمتیں اور برکتیں آپ کے گھر میں برسنے لگیں گی انشاءاللہ